اسلام علیکم ناظرین کی بین کے نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ہیدراباد اور سکندراباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویس تلنگانہ کے وزیراعلا کی چندرشکہ راہو نے کہا جل سے جلد جی اور ٹرپل ون کو برخواست کیا جائے گا انہوں نے اپنے بیان میں کہا تقریباً ایک لاکھ بٹیس ہزار چھس سو اکر ارازی اس کے تحت آتی ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے تاجروں کو ہدایت دی کہ وہ اٹھارہ مارچ تک گڑی انارم مارکٹ کو خالی کر دیں ہائی کورٹ نے کہا کہ سپر سپیشالٹی اسپتال کی تعمیر میں رکاوٹیں پیدا کرنا بدقسمتی ہے تلنگانہ حکومت نے صحفیوں کے ایکریڈیشن کارٹ کی میاد میں مزید تین مہینے کی کی توسی کمیشنر اطلاعات وہ تعلقات عامہ اروند کمان نے دی اطلاع کہا 31 مارچ 2022 کو ختم ہونے والی ہے اس میں یکم اپریل 2022 سے 30 جون 2022 تک توسیق کر دی گئی آسٹریہ کی پارلیمنٹ کے ایک آلہ سطح وفت نے راج بھون میں گوونر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرہ راجن سے کی ملاقات وفت میں آسٹریہ کی پارلیمنٹ کے نیشنل کانسل زرنگ کے صدر والف گینگ سو بوتکا اور ان کی ٹیم تھی موجود کلنگارہ کے وزیراعہ کیچنڈر شکھر رو نے کرناٹک میں جاری ہجاب تنازی پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا اس ملک میں کوئی شرٹ پہنتا ہے تو کوئی واسکوٹ کوئی دھوتی پہنتا ہے تو کوئی شیروانی یہ عوام کی مرضی ہے اور یہ ان کے لباس کی آدات ہیں اس سے حکومت کا کیا تعلق جی ایچ ایم سی کی ڈپٹی مہر موتی سری لیتا شوبھن رڈی نے ٹی ٹی یو سی کے ریاستی صدر موتی شوبھن رڈی کے ہمراں پی ایچ سی سنٹر لالا پیٹ تانا کا وان فورٹی تری ڈیویزن میں بارہ سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے کوویڈ ویکسینیشن پروگرام کا کیا افتتہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ ہیدرباد بیرسٹر آسادودی نویسی اور مجلسی کاروان رکنے سمجلی کوسر مویدین کی ہدایت پر جی ایم سی کے سٹائننگ کمیٹی کے رکن و کاروان کارپوریٹر مندگری سوامی یادف نے جی جی ایم سی کے ڈے ای شنکر سری کانت اور ورک انسپیکٹر وینو سنگ کے ساتھ آنے والے شبی ورات کے زمن میں کاروان ڈیویزن کے تحت مسلم خبرستانوں کا کیا دورہ جب تک کرونا کا اثر کم نہیں ہوتا وائرس کا خطرہ موجود رہے گا تلنگانہ کے وزیر سہت ہر اشراعو مجلسی کاروان بکنے سمجلی کوسر مویدین نے کاروان حلقے میں مسلمانوں کے خبرستانوں کا کیا موینہ ال بی نگر میں ٹیمز کے قیام کی تجویز منظور کیٹی رامہ راؤ تلنگانہ کے وزیراعلا کی چندر شکھروں نے یوکرین سے واپس ہونے والے تلنگانہ کی طلبہ کی تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا کیا اعلان ہجاب پر فوری سمات کی دلخواست سپریم کورٹ نے کر دی مسترد جنوبی کوریا میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا کی چار لاکھ سے زیادہ نئے کیسز آئے سامنے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا جرمنٹین ہسپٹل اورتپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ انامی آفتہ ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر اورتپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہ سا جرمنٹین اورتپیڈک ہسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے فیلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکھروں نے کہا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ بٹیس ہزار چھس سو اکڑ ارازی اس کے تحت آتی ہے چیف منسٹر سے جیو ٹپل ون سے دستبرداری کی خواہش کی جس پر چیف منسٹر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ رکن اسمبلی نے جیسے کہ بتایا ہے تریاسی موضوعات اور صغط منڈل اس جیو کے تحت ہیں انہوں نے جل سے جل اس جیو کو ختم کرنے کا تیخن دیا تلنگانہ ہائی کوٹ نے تاجروں کو ہدایت دی کہ وہ اٹھارہ مارچ تک گڑی انارم مارکٹ کو خالی کر دیں تلنگانہ ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ سپر سپیشالٹی اسپتال کی تعمیر میں رکاوٹیں پیدا کرنا بدقسمتی ہے حکومت نے گڑی انارم مارکٹ کو باٹا سنگارام لوجسٹک پارک میں آرزی طور پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ کوہیڑا میں ایک مکمل مارکٹ نہیں بن جاتی معلوم ہائے کہ عدالت تاجروں کی طرف سے دائر درخواست کی سماد کر رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ باٹا سنگارام میں بازار کے لیے مناسب سہولیات نہیں ہے خبل ازی عدالت نے محکم مارکٹ کو ہدایت کی کہ تاجروں کو ایک مہینے تک مارکٹ چلانے کی جازتی چاہے تاجروں کی جانب سے دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے پر بعد مارکٹ میں شیڑ گرانے کا کام روک دیا درخواست کی سماد کرنے والی عدالت نے تاجروں کو مارکٹ خلی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماد دو ہفتوں کے لیے ملتوی کرتی ہے تلنگانہ حکومت نے صحافیوں کو ایکریڈیشن کارٹ کی میاد میں مزید دین مہینے کی توسی کرتی ہے کمیشنر اطلاعات و تعلقات عامہ اروند کمان نے اس سلسلے میں احکمات چالی کی ہیں صحافیوں کے ایکریڈیشن کارٹ کی میاد اکتیس مارچ دو ہزار باویس کو ختم ہونے والی ہے اس میں یکم اپریل دو ہزار باویس سے تیس جن دو ہزار باویس تک توسی کر دی گئی ہے آسٹریہ کی پارلیمنٹ کے کالا سطح وفت نے یہاں راج بھون میں گوونر ڈاکٹر تامیلی سائی سندرہ راجن سے ملاقات کی وفت میں آسٹریہ کی پارلیمنٹ کی نیشنل کانسل ایوان ازارین کے صدر وولف گینگ سو بوتکا فیڈرل کانسل ایوان اے بالا کی صدر کرسٹین شوارز فوکس آسٹریہ کی سفیر کیتھرینہ ویزر اور دیگر ارکان پارلیمنٹ شامل تھے گوونر نے وفت کا استقبال کیا اور انہیں شال اور دیگ یادگاری نشانات سے نوازہ عراقین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان بانس تاؤن اور دو طرفات علاقات کو مزید مضبط بنانے کی امید ظاہر کی ڈاکٹر تمیلی سائی نے دونوں ممالک کے درمیان عوام سے عوام کے رابطے کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی اور صحافتی تبادلے کے پروگرام کو تیز کرنے پر بھی سوڑ دیا گریٹر ہیدرباد سٹی کی ڈیپٹی میر موٹی سری لیتا شوبھنڈڈی نے ٹی ٹی یو سی کے ریاستی صدر موٹی شوبھنڈڈی کے ساتھ پی ایچ سی سینٹر لالا پیٹ تانا کا ون فورٹی تری ڈیویشن میں بارہ سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے کوویڈ ویکسنیشن پروگرام کا افتدا کیا ڈیپٹی میر نے کہا ہے کہ بارہ سے چودہ سال کی عمر کے تمام بچوں کو ویکسن لگائے جائیں بچوں کے ویلدن کو بھی تربیت دی جائے اور انہیں ویکسن لینے کی ترخیب دی جائے اس موقع پر ٹی ٹی یو سی کے ریاستی صدر موٹی شوبھنڈڈی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مونکا طبی عملہ یونین خائدین جیلہ بابو ناکشورو مخامی ٹیارس پارٹی خائدین اور کارکنان موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیترباد بیرسٹر اسادودی نویسی اور کوثر مہیو دین کی ہدایت کے بعد جیچ ایم سی کے سٹینڈنگ کمیٹی کے رکن وہ کاروان کارپوریٹر مردگری سوامی یادف نے جیچ ایم سی کے ڈی ای شنکر اے ایس ریکانت اور ورک انسپیکٹر اور ملبے کو صاف کریں اس کے تحت ان کے ہمرا پارٹی کے سینئر لیڈران صدر اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر مہیو دین نے کاروان ہلقے میں مسلمانوں کے خبرستانوں کا مہینہ کیا اے آئی ایم آئی چیف بیرسٹر اسادودی نویسی کی قیادت میں شبہ برات کے پیش نظر آج اے آئی ایم آئی کاروان کے رکن اسمبلی خوثر مہیو دین نے پارٹی کے سینئر کارکنوں کے ساتھ کاروان ہلقے میں مسلم خبرستانوں کا مہینہ کیا کاروان ہلقے کے خبرستانوں میں جی چمسی کی طرف سے بانڈری وال کے اس پر روائیٹ واش جنگل کی کٹائی اور پاتھوے کی صفائی کا خبرستانوں کا مہینہ کیا کہ جہاں پر شاہبان کی جنگل کٹی وائٹ پاتھ کی کٹام کے لئے اور کئی خبرستان باقی شاہد تک مل ہو جائے اور اسی طرح سے مستحل برا نال فرم جو درہا اور وہاں پر ایک بار ناجس ہوا اور بار کیا انہوں کے وار پورٹ کے تمام تلنگانہ کی تلنگانہ کی تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا الان کیا اس مسئلے پر بات کرتی ہوئے چیف امنیسٹر نے کہا کہ یوکرین میں میڈیسن کی تعلیم 25 لاکھ روپے میں مکمل ہوتی ہے اس لئے یہاں کہ کئی تلنگانہ یوکرین روانہ ہوئے تھے لیکن جنگ کتنی بھی رقم ہو خرچ کرنے تیار ہے گریٹر ہیدرباد مینسپل کارپوریشن جی ایچ ایم سی کی جانب سے خصوصی طور پر جمع کرنے کے ذریعے شہر میں ہر دہلی سے الیکٹرونک کچھرے کو جمع کرنے کے اقدام کو شہریوں کی طرف سے اچھا ردعمل مل رہا شہریوں کی ایک بڑی تعداد مخامی سانیٹیشن ونگ سے مطالبہ کر رہی اور روزانہ گھر کا فضلہ ای ویسٹ کے علاوہ کلیکشن وین میں دے رہی ہے سپیشل چیف سیکرٹری برائی شہری ترقی آروند کمار کے مطابق سالیڈ ویسٹ مانجمنٹ اور ای ویسٹ مانجمنٹ کے ایک حصے کے طور پر جی چمسی نے شہر کے ہر دروازے سے ضائع شدہ مواد کو جمع کرنے کی مہیم شروع کی ہے تیس حلقوں میں سے ہر ایک وقف وین رکھی گئی ہے اور شہری متعلقہ علاقے کے سینیٹیشن فیل اسسسٹنٹ یا مخامی صفائی کے عملے کو کال کر کر اس سروس کا استعمال کر سکتے ہیں جی کارپریشن کے حوالے کرنے کی مشق کی جائے عملہ پرانا ٹیلیویجن فریج اے سی واشنگ مشین اور ناپسندیدہ چیزیں جیسے کپڑے پرانا فنیچر پرانے برطن اور پرانی کتابیں اکھٹا کر رہا فیلحال بس اتنا ہی آخر میں پھر ایک بنظر سرقیوں پر ہیدراباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمن ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ فیلڈ میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹ مکانات کمرشل بلڈنگ آفیس انٹیریئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا انجینئرنگ ڈیزائننگ اور پلاننگ میاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مخام پر ہم کرائیں کے دستی آپ مزید تفصیلات کے لیے ربز کریے نائن ایٹ فور نائن تری سکس تری ٹرپل ایٹ نائن تری نائن زیرو ڈبل فائف ڈبل ایٹ زیرو ڈو ایٹ سکس ایٹ سکس سیو ایٹ ٹرپل ون زیرو ایٹ نائن ون نائن سیو ٹرپل اکر ارازی اس کے تحت آتی ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے تاجروں کو ہدایت دی کہ وہ 18 مارچ تک گڑی انارم مارکٹ کو خالی کر دیں ہائی کورٹ نے کہا کہ سپر سپیشیلٹی اسپتال کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا کرنا بد قسمتی ہے تلنگانہ حکومت نے صحافیوں کے ایکریڈیشن کارٹ کی میاد میں مزید تین مہینے کی کی توسی کمیشنر اطلاعات وہ تعلقات عامہ ارون کمان نے دی اطلاع کہا 31 مارچ 2022 کو ختم ہونے والی ہے اس میں یکم اپریل 2022 سے 30 جون 2022 تک توسیق کر دی گئی آسٹریہ کی پارلیمنٹ کے ایک آلہ ستے وفت نے راج بھون میں گوونر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرہ راجن سے کی ملاقات وفت میں آسٹریہ کی پارلیمنٹ کے نیشنل کانسل زرنگ کے صدر وولف گینگ سو بوتکا اور ان کی ٹیم تھی موجود کلنگارہ کے وزیرالہ کیچندر شکھر رو نے کرناٹک میں جاری ہجاب تنازی پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا اس ملک میں کوئی شرٹ پہنتا ہے تو کوئی واسکوٹ کوئی دھوتی پہنتا ہے تو کوئی شیروانی یہ عوام کی مرضی ہے اور یہ ان کے لباس کی آدات ہیں اس سے حکومت کا کیا تعلق جی ایچیم سی کی ڈیپٹی مہر موٹے سری لیتا شوبھن ریڈی نے ٹی ٹی یو سی کے ریاستی صدر موٹے شوبھن ریڈی کے ہمرا پی ایچ سی سینٹر لالا پی تانا کا ون فور ٹی ٹری ڈیویزن میں بارہ سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کے ڈی شنکر سری کانت اور ور انسپیکٹر وینو سنگ کے ساتھ آنے والے شبی ورات کے زمن میں کاروان ڈیویزن کے تحت مسلم خبرستان وں ٹیمز کے قیام کی تجویز منصور کیٹی راما راؤ تلنگانے کے وزیراعلا کی چندر شکھرون نے یوکرین سے واپس ہونے والے تلنگانے کی طلبہ کے تعلیم اخراجات برداشت کرنے کا کیا اعلان ہجاب پر فوری سماعت کی دلخواست سپریم کورٹ نے کر دی مسترد جنوبی کوریا موشتا ہے سپریم 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 سپریم